بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں حمار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ سیریز کچھ پروگرامز میں مبنی ہماری یہ ٹرانسمیشن تھی جس میں ہم نے گپتگو کی مارکہ کربلا کے حوالے سے اور در حقیقت ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے یہ کوئی لڑائی نہیں ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں یہ کردار کی جنگ ہے یہ کردار کی لڑائی ہے کہ جس میں کردار جیتا اور واضح ہو گیا کہ کردار حسینی تا قیامت زندہ رہے گا اور کردار حسینی کو ڈسکس کرنا یقیناً وقت کی بھی اہم ضرورت ہے جہاں ہم نے کردار حسینی پر کربلا کے مارکے پر نظر ڈالی وہیں بی بی زینب سلام علیہ کی زندگانی کو جو ڈفرنٹ ادوار میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی بی بی کے حیات مبارکہ پر روشنی ڈالی ان کی صیرت اقدس سے ہم کیا کیا خصوصیات سیکھ سکتے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ڈسکسن کی لیکن ساتھ ہم نے مارکہ کربلا کے حوالے سے بھی بات کی کہ میدان کربلا کے مناظر کیا تھے وہاں کتنے مسائب سامنے آئے وہ مشکلات وہ مسائب بی بی نے ایک قاتون کی حیثیت سے کس طرح سے پیس کی اور بعد اس کربلا کا دور جو بالخصوص ہمارے لیے بہت اہم ہے اس کو جاننا اس پر بات کرنا اس پر ڈسکسن کرنا اس کے حوالے سے بھی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی آج اس ٹرانس میشن کا چونکہ لاشٹ پروگرام ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اوورال مارکہ کربلا پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آکے بھی بڑھائیں اور بی بی کے وہ خطبات جن کا فوری اثر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا اور دیر پا نتائج بھی سامنے آئے ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور ان کرکس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمیں ان خطبات میں ملتے ہیں بی بی کی للکار بی بی کی پکار اس یزید کے دربار میں اس شام کے حاکم کے دربار میں اس شام کے حوالہ جو اب ہم بات کرتے ہیں کہ شام ایک ایسی جگہ جہاں سے تمام تر سازشے جہاں سے تمام تر فساد فتنے جو ہیں ان کا آغاز ہوتا دکھائی دیا وہ سینٹر تھا وہاں پر اب یہ بی بی موجود ہیں وہاں پر وہ یزید کو للکار رہی ہیں ان کی پکار میں ان کی آواز میں ان کے انداز میں ہم جس طرح سے ان کے خطبات کو دیکھتے ہیں اور اس پر اس کی منظر کشی کرتے ہیں یقیناً یہ بہت اہمیت کے حامل ہو رہا ہے اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھانا چاہیں کہ علامہ سید زیشان حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہے علامہ صاحب جہاں سے ہم نے گفتگو کا تسلسل توڑا تھا میں چاہ رہی ہوں کہ اسی کو ہم جوڑیں اور بات آئی تھی یزید کے دربار کا احوال ہم جان رہے تھے وہاں پر بی بی زینب سلام علیہ علیہ موجود ہیں اب بی بی کے خطبے کی باری ہے اس اہم خطبے کی باری ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کو للکار بھی رہی ہے بی بی اور بی بی کی جو پکار اور بی بی کا انداز ہیں میں چاہوں گی گفتگو کا آغاز آپ وہاں سے کریں بات گزر چکی کہ امام سجاد علیہ السلام نے شام کے ماحول کو بدل دیا اب ایسا ماحول بن چکا ہے کہ جان پر علی کی بیٹی کلام کرے میں بیان کر رہا تھا کہ دو خطبے ہیں شام میں دروار کے اندر ایک امام سجاد علیہ السلام کا اور ایک حضرت زینب سلام علیہ علیہ کا امام نے بتایا کہ ہم کون ہیں بی بی نے بتایا کہ تم کون ہو مکمل محصل اگر لیں ہم دونوں خطبوں کا تو یہ ہی نکلتا ہے امام بتا رہے تھے کہ ہم کون ہیں ہمارا مرتبہ ہماری عزت کیا ہے اور بی بی نے خطاب کیا تو بی بی نے بتایا کہ تم کون ہو تمہاری ذلت اور پستی کیا ہے بی بی کے خطبے کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ وقت قلیل ہے اور ہم نے سمیٹنا ہے بی بی کے خطبے کا آغاز ہوتا ہے بی بی نے سر اٹھایا اور اہل شام متوجہ ہوئے بی بی نے خطبے کا آغاز یہاں حمد و سنا سے کیا یہاں خدا کی توحید کو بیان کیا نبی کریم کی رسالت کو بیان کیا امامت کا تذکرہ کیا اور آل محمد کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے فوراں بعد بی بی یزید سے اور یزید کے ساتھیوں سے جو اس کے خاندان تھا اس سے مخاطب ہوئے ہیں بی بی نے پہلا پہلا جمعہ یہی کہا کہ یہ ابن طلقہ اور یہ سب سے بڑی ضرب تھی یزید و خاندان یزید پر بی بی نے کہا کہ یہ ابن طلقہ اے آزاد کردہ علاموں کے اولاد اور یہ سب سے اہم ترین جمعہ تھا جس نے ساری تاریخ کو کھول کر رکھ دیا دربارہ شام میں کہ تم ہمیں قیدی کر کے اور تم ہمارے خاندان کو میدان کرولا میں شہید کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ تم حاکم ہو جب ہم نے مکہ فتح کیا تھا تو تمہارے اجداد ان غلاموں میں سے تھے جو رسول خدا کی قیادت میں تھے اور ہمارے جد امجد حضور اکرم نے انہیں آزاد کیا تو تم تو ان کے اولاد میں تھے تمہارا کام غلاموں والا کام تھا اور تم اپنے مسنت سے بڑھ کر ایک اور مسنت پر آبیٹھے تو تم تو ہمارے آزاد کردہ غلام ہو بی بی کا یہ کہنا شام کے اندر ایک حالچل مچا گیا کہ یہ کون گفتگو کر رہا ہے اتنے بڑے تخت پر بیٹھ ہوئے شخص کو اتنا نجا دکھا گیا پھر بی بی آگے بڑھے بی بی نے یزید سے گفتگو کرتا ہے پہلا پہلا جب نے کہا کہ اے یزید زینب کو برا کے لیے سب سے اہم ترین مشکل یہ ہے کہ تجھ جیسے پلید و غلیز انسان سے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے میں علی کی بیٹی تک تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ تم سے گفتگو کر سکوں تو میں اپنی گفتگو کی قابل بھی نہیں سمجھتی پھر یزید نے یہاں پر اپنی جو اس کی زلالت تھی اس کو شپانے کے لیے جمعہ کہا دیکھیں خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے خدا جس کو چاہتا ہے خدا جس کو چاہتا ہے زلیل کرتا ہے دیکھیں خدا نے مجھے عزتی اور آپ لوگوں کو یہاں پر قیادی میرے سامنے کھڑا کیا بی بی خاموش نہیں لی ہو سکتا تھا کوئی عام فرد ہو تھا ساموش ہو جاتا کہ قرآن سے ایک بندہ استدال کرنا شروع کر رہا ہے اپنے باطل ارادوں پر بی بی نے پھر فرمایا بی نے پھر فرمایا خدا بندی آدم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم مجھرموں کو ڈھیل دیتے ہیں ہم کی رسی کو ڈھیلا کرتے ہیں بے شک تمہاری رسی کو خدا نے ڈھیلا کیا ہے یہ عزت نہیں ہے یہ کوئی احترام نہیں ہے تم اپنے کفر میں جس حد تک جا سکتے ہو جاؤ بل آخر خدا کے گرفت تم پر مضبوط ہے بے شک یہ جواب ملنا تھا یزید لا جواب وہ ابھی بھی آگے پڑی یہ بھی نے کہا یزید جتنی کوششیں تمہارے پاس ہیں جتنی سالشیں تمہارے پاس ہیں یا یزید پکتائی ٹک یزید جتنی مکاریاں کرنیاں کر لو جتنی کوششیں کر سکتے ہو کرو جتنے تمہارے پاس بی بی نے جواب دیا اسے شیر کا تم نہ ہمارے ذکر کو ختم کر سکتے ہو نہ ہماری وحی کے اوپر کوئی وار کر سکتے ہو وہی باقی رہے گی ذکر آل محمد باقی رہے گا قرآن باقی رہے گا خدا کی توحید کا ذکر باقی رہے گا یزید تیرا ذکر نہیں ہوگا یقین بی 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 نے ایک مستقبل کا حدف بتا دیا ہمارا خون بہا ہے ہم قیدی ہو کے آئے ہیں ہمیں بازار و دیار سے گزار کر جہاں لیا گیا ہے یہ سب کچھ ہیچ ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارا مقصد اس سے بہت بڑا ہے بلی شکر ہم آل محمد بغیر حدف کے چلے ہی نہیں تھے تو جیسے بی 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 کا خطبہ پورا ہوتا ہے خطبہ بیان کرنا چاہوں تو دو تین گھنٹل ترکار ہیں خطبہ پورا ہوتا ہے ایک انقلاب اپا ہوتا ہے شام کا ماحول بدل گیا صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے خطبہ سے پہلے یہ تخت نشین تھے لیکن خطبہ کے بعد زبانے پہ واضح ہو گئے کہ یہی سب سے بڑے مجرم ہیں انہوں نے آل محمد پر حملہ کیا آل محمد پر تلوار کھینسی تاریخ کہتی ہے کہ اتنا حجوم ہوا اتنا انقلاب اپا ہوا اتنا فساد ہوا کہ یزید کے مشیران کو آگے بڑھنا پڑھنا اور یزید سے کہا یا قتل کرو یا رہا کرو اگر بچانا چاہتے ہو تو قتل کر دو لیکن کچھ لوگوں کو کہنا یہ تھا کہ اگر قتل کرو گے تو جو کربلا میں کر چکے ہو اس کا اثر ہمارے سامنے ہیں اگر یہاں کوئی قتل ہوا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی ریاست و حکومت عالم اسلام کے پاؤں تلے دون دی جائے گی ختم ہو جائے گی حالانکہ تاریخ کہتا ہے کہ دربارہ یزید میں جب یہ ماحول بنا تو یزید نے حکم دیا کہ قتل کر دو علی بن الحسین کو بی بی آنکہ پڑھی پہلے ہمیں قتل کرو کہ پھر امام کی طرح جاؤ گے تو یہاں جیسے ہی ماحول بدلا کئی ترباریں نکلیں اور اس کے تربار کے اندر ہی کئی فسادات ہوئے یہ وہ فوری اثرات ہیں جو ہم جانا بلکل نتیجہ یہ نکلا کہ خطبے نے ماحول کو بتل دیا اب وہ یزید جو تھوڑی در پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہمیں خدا نے عزت دیا اب یزید امام سجاد علیہ السلام کو بلوا کر کہہ رہا ہے کہ آپ شرائط رکھو آپ جو کہتے ہو ماننے کو تیار ہیں آپ شام کو چھوڑو شام کو چھوڑ کے نکلو یہاں سے آپ مدینہ پہنچو ہم مکمل وسائل دینے کو تیار ہیں امام ایک فاتح کا جو طریقہ رویہ ہوتا ہے جنہوں میں جکڑا ہوا فاتح تھا امام نے سر اٹھایا اور یزید سے کہا میں اپنی فکری سے مشورہ کروں گا اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہمارا ارادہ کیا ہے یعنی دنیا کا واحد قیدی کافلہ ہے کہ جو فیصلہ کرے گا کہ میں نے شام میں رہنا ہے یا واپس جانا ہے اب آتے ہیں امام بی بی کے پاس اور بی بی سے مشاورت ہوتی ہے کہ ہمارا اگلے لاحے عمل کیا ہے بی بی نے کہا اولاً عزاداری کی بنیاد رکھتی جائے گی جہاں میں اپنے حسین پر گریہ کروں گی جہاں اس حسین کا بتاؤں گی کہ جو حسین دین کا محافظ ہے یزید نے حسین ابن علی کو باغی بتایا ہے میں بتاؤں گی حسین کون ہے پھر بی بی آگے بی بی نے شرائط رکھی بی بی نے کہا ہمیں گھر دیا جائے تمام لوگوں کو خواتین کو وہاں اگھٹھا کیا جائے وہاں مجھ بنت زہرہ کا خطبہ ہوگا اور میں وہاں پر اپنا کردار بتاؤں گی تمام سر دیا جائیں جو سر شہدہ کربلا کے تمہارے قبضے میں ہے یہ شرائط رکھنا اس بات کی طریقے میں کہ یزید ہار چکا تھا یعنی وہ جو چند دن پہلے کربلا میں اپنی فتح کے علانات کر رہا تھا آج علی کی بیٹی کا سامنا ہوتے ہی ہار چکا تھا یزید کو سبتی ہوئی بی بی نے کہا لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے لوٹا ہوا مال واپس کیا گیا اور جو کچھ مل سکا سامنے رکھا گیا بی بی نے پورا لائے عمل تیار کیا عزداری کی بنیاد رکھی بی بی کے یہ فوری اثرات ہیں بی بی کے طویل اثرات اگر ہم دیکھنا چاہیں اسلام کی بقا اثر ہے خطبہ بی بی جینب سلام علیہ حقہ کربلا کی بقا اثر ہے خطبہ بی بی جینب آج یہ عزداری کی محفلیں بابا کر رہے ہیں یہ اثر ہے حضرت جینب سلام علیہ حقہ بنیاد رکھ جا رہی ہیں اس قصر میں بنیاد رکھی اس دربار میں بنیاد رکھی جو دشمن کا تھا جو قاتل کا دربار تھا وہیں مقتول کا ذکر کیا وہیں مقتول کو بے گناہ ثابت کیا اور وہیں سے عزداری کی بنیاد رکھی جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے ہر کونہ کونہ ہر کریا کریا ذکر حسین سے موتر ہو رہے ہیں تو یہ اثر ہے خطبہ زینبی آقا بے شک تو اس چیز کو مدنے دو رکھتے ہوگئے کہ جہاں کربلا میں حسین ابن علی کا کردار ہے کربلا سے لے کر پیامت تک ایک کردار ہے جو ان تمام گزشتہ کرداروں کو حفاظت کے ساتھ نسلو تک منتقل کر رہا ہے وہ کردار زینبی ہے بے شک حضرت زینبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون نے ایسا کردار ادا کیا کہ اکل تنگ رہ گئی لوگ حیران رہ گئے موررحیم کی قلبیں رکھ گئیں کس خاتون نے کس سیاست سے کس انداز سے کربلا کو دربار جزید تک پہنچا ہے اور پھر وہیں سے پیغام ایسا پیغام دیا کہ اپنے دربار میں کھڑا وہ جزید ایک حاروی شخص کی طرح کھڑا تھا اور ایک بے بس فرد کی طرح کھڑا تھا کہ میں کیا جواب دوں اور کیا بات دوں بے شک اور بی بی کی جب ہم بات کرتے ہیں بی بی زینب سلام علیہ علیہ کی تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیغام حسین پھیلانے کے لیے ایک تحریک کا باقاعدہ آغاز دربارے یزید سے ہی کیا آغاز صاحب جساں سے ہم نے آہاتہ کیا بی بی کی پوری حیات مبارکہ کا چونکہ ہم نے ولادت سے آغاز کیا تھا کچھ میں چاہ رہی ہوں گفتگو ہم بسار کے حوالے سے بھی کریں بی بی یہ بھی ایک طویل موضوع ہے اس کو اگر میں اختصار کے ساتھ پیان کروں تو یہ کافلہ واپس کربلا میں پہنچا کربلا میں اپنے فتح کے جنڈے گاڑ کے یہ فاتحانہ انداز میں مدینہ میں داخل ہوا کافلہ مشکلات اور مسئلوتوں کا ذکر ضروری تھا لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ علی کیویٹی نے شام کو فتح کیا بی بی مدینہ میں آتی ہیں اور اس فتح کا اثر ہے مدینہ کے اندر بی بی نے تمام اہل مدینہ کی خواتین کو اکٹھا کیا اور ان سے گفتگو کی اور پیغام پہنچا ہے خواتین بھروں میں جاتی ہیں اپنے مردوں کو غیرت دلاتی نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کے حالات بدلنا شکریہ گورنر مدینہ نے خط لکھا شام میں یزید کو کہ یزید جب تلک علی کی بیٹی مدینہ میں موجود ہے مدینہ تیرے ہاتھ سے نفج جائے گا مدینہ کے حالات بدل رہی ہیں حکومتوں کی ملی بھگت سے بی بی کو اور امام السجاد علیہ السلام کو مجبور کیا گیا کہ وہاں سے مدینہ سے مدینہ سے نکالا جائے مدینہ بدل کیا جائے لوگوں کی شورش کو ایک مرتبہ روکا گیا تھا بی بی سے مدینہ چھوٹا بی بی مصر گئی مصر سے بی بی نے واپس شام کا سفر کیا اور شام میں بی بی ایک مقام پہ پہنچ ہوئی تھی جہاں مختلف روایت ہیں مختلف روایت مختلف محصل ہیں تو جو روایت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شمر ابن جوشن کے خاندہ سے اسی فرد کو تعہیر معین کیا گیا کہ تم نے علی کی بیٹی پر باہر کرنا ہے یہ باہر ہوگا اسی جگہ بی بی کی شہادت ہوئی کہ اس کے بعد جو باہر تھا وہ حضرت عبداللہ نجافر تیار کی ملکیت میں تھا وہیں پر آپ کا مزار اکتف پانا جو آج شام کے اندر فتح زینبیہ کا استعارہ بنا ہوا ہے تو یہ ایک مختصر تاریخ کی طویل تاریخ بھی ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے بی بی نے اپنی زندگی قربان کر دی مقصد حسین پر بے شک مقصد حسین کی وجہ سے ہی بی بی کو مدینہ سے بدر کیا گیا پھر بی بی مصر تک گئیں پیغام حسین کو پہنچایا پھر واپس شام میں آئیں کہ وہ فتح شدہ علاقہ جس میں بی بی نے اپنی فتح اور کربلا کے جنرے گاڑے تھے اسی کو اپنا مسکن بنائے اور تا قیامت شام میں بی بی کا مزار بی بی کے فتح بے شک ایسا ہی ہے علامہ صاحب چونکہ ہم پروگرام کے اور اس سیریز کے افتتام کے جانے بڑھنے تو صرف مختصرا میں چاہوں گی کہ پیغامِ کربلا کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیے دو پیغام ہمارے پاس ہیں ایک مظلومِ کربلا کی طرف سے ایک بی بی کی طرف سے مظلومِ کربلا نے یہ واضح کر دیا اگر دین کی بات آجائے اسلام کی بات آجائے تو پھر اپنی جان کو پیارہ نہیں کرنا تم اپنے جوانوں کو بھی دین کی راہ میں قربان کر دینا اپنے ضعیفوں کو بھی قربان کر دینا اپنے خواتین کو بھی پیچھے نہ رہنے دینا حتیٰ کہ اپنے چھ مہ کے بچوں کو بھی دین پر خربان کرنا لیکن دین پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کرنا یہ امام کا بیغام ہے مثلی لا یبای اولے مثل جذیب جو مجھ جیسا ہوگا جو میرے رستے پر چلنے والا ہوگا وہ کبھی بھی جذیب جیسے کی بیعت نہیں تھی یہی پیغام کی جانا ہے اور بی بی کے کردار سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دیکھو کربلا میں شہدائے کربلا نے اپنی ذمہ داری ادا کر دیا ان کی ذمہ داری ادا کر دی اب ہماری ذمہ داری ہے کربلا کا واقعہ رنما ہو گیا اس میں انہوں نے دین کو بقا دے دی اب کار زینبی ہے اب ہمارا کردار کردار زینبی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس پیغام کو نسلوں تک منتقل کرنا ہے یہ انسانیت کا پیغام ہے یہ کسی اتفرقے کی قید پیغام نہیں ہے بلکہ اسلام کا پیغام ہے اس سے آگے بڑھا جائے تو انسانی اقدار کا پیغام ہے نسلوں تک جانا چاہیے بے شکر علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تمام پر فرانس میشن میں آپ نے ذکر کربلا میں نہ صرف انفرمیشن کو بڑھایا بلکہ جس طرح سے ہم نے کردار حسینی اور کردار زینبیہ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اس میں بھی آپ پیش پیش رہے ناظرین آپ سے اجازہ چانے کا وقت ہے اور جاتے جاتے ہم سبا حسن سے گزارش کریں گے کہ آپ سلام پیش کریں قیامت بن کے دن آشور کا زیدہ پہ آیا ہے قیامت بن کے دن آشور کا زینب پہ آیا ہے ہزاروں قاتلوں کے درمیاں زہرہ کا جایا ہے کیا بیران ایک جھولا اجا راگو دے مادر کو بتائے قاتلے اصغر تیرے کیا ہاتھیں آیا ہے شہے بے کس اٹھا لائے ہر ایک ٹکڑے لانش کاسم کے ہر ایک ٹکڑے کو مانے اپنے سینے سے لگایا ہے جے گئے پی ہاتھ رکھے شاہ ہاں دوڑی سووے میدا کو سنا کھا کر علی اکبر نے بابا کو بھلایا ہے صدا زہرہ کی آئی ہے اٹھو غازی سہارا دو میرے بچے نے تن حالا شائع اکبر اٹھایا ہے علی کی بیٹیوں کے سر کھلے بازار میں جانا یہ ہی وہ زخم ہے عابد کو جس نے خور لایا ہے ہزاروں قاتلوں کے درمیاں زہرہ کا جایا ہے قیام آج بن کے دن آشور کا عشق ہے نسیل جلگ جلگ